پاکستان میں اس وقت دو ہی ادارے ہیں جن کے اوپر پاکستان کے لوگوں کی نظریں ہیں ایک سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اور دوسرا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے سپریم کورٹ کے اوپر اس وقت انسانی حقوق کے لیے جو پاکستان میں پامالی ہو رہی ہے وہ ایک ہی ادارہ ہے جو آئین کو بچا سکتا ہے اور وہ سپریم کورٹ ہے سپریم کورٹ کے چک جسٹس صاحب اور جج صاحبان اس وقت ایک بہت بڑے کراس روڈ کے اوپر بہت بڑے دوراہے کے اوپر ہیں یا تو وہ تاریخ میں جو دنیا کے بڑے ججز ہیں ان میں شمار ہوں گے اور دوسری صورت میں سپریم کورٹ کا ادارہ اپنی وقت کھو دے گا عدالتیں اپنی وقت کھو دے گی اس لیے کہ اس وقت جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی مرضی آئے گی تو آپ عدالت کے حکم کے اوپر عمل درامت کریں گے نہیں آئے گی تو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے اس طرح سے عدالتیں نہیں چل سکتیں اس طرح سے آئین نہیں چل سکتا ہم نے دیکھا ہے کہ جب دل کرتا ہے حکومت کا جو فیصلہ ان کے من پسند آتا ہے وہ اس کے اوپر ایپلیمنٹ کرتے ہیں جو فیصلہ پسند نہیں آتا تو ججز کے خلاف آپ نے جو ججز جو بینچز میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف ایک پوری کیمپین لانچ کر دی جاتی ہے اور جوڈیشری کو بیک فوٹ پہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جس طرح سے چیف جسٹرز پاکستان کے خلاف جس طرح سے سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف اورگنائزڈ کیمپین مریم نواز نے لیڈ کی وہ شرمناک ہے اور پھر یہ مریم نواز جب یہ کیمپین کو اپنے پیک پہ لے جا رہی تھیں اسی وقت پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا دھماکہ ہو گیا اور وہ دھماکہ یہ تھا کہ توشہ خانہ کا ریکارڈ صاحب نے آگیا پندرہ مہینے نون لیگ نے اربوں رپیہ لگا کر ان اکلمندوں نے جس طرح خان صاحب کہتے ہیں کہ مریم نواز اس کی بیسٹ پلئر ہے اس خاتون کے احمقانہ مشوروں کے اوپر جس طریقے سے نون لیگ نے اربوں رپیہ لگا کر توشہ خانے کے اوپر ایک کیمپین بنائی پیسے کھانے کو نہیں تھے لیکن انہوں نے میڈیا کے اوپر اربوں رپیہ کے اشتہار دیئے اور انہوں نے توشہ خانے کے اوپر ایک کیمپین کریئٹ کی پندرہ مہینے ویڈاوٹ ریالائزنگ بغیر سوچے سمجھے کہ توشہ خانے کے سب سے بڑے بینیفیشری تو خود شریف فیملی اور زرداری اور یہ لوگ تھے اور میں لہور ہائی کورٹ کے جائد صاحب کا ایک ان کو سلوٹ بھی پیش کرتا ہوں پاکستان کے عوام کی طرف سے شغریہ بھی ادا کرتا ہوں اور عزر صدیق صاحب نے سلمان ابوزر نیازی نے اور عرشد شریف صاحب جو اس سارے جو توشہ خانہ کے پہلے صحافی جنہوں نے یہ ساری باتیں شروع کی عرشد شریف نے یہ وہ پاکستان کے ہیروز ہیں جنہوں نے پاکستان کو ایک ٹرانسپرنسی کی طرف لے جانے کا ایک اور سنیرہ قدم اٹھایا اور آج اس توشہ خانے میں وہ آپ دیکھئے کہ سب سے زیادہ کپڑے جن کے جسم پر نہیں ہیں وہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں آج نون لیگ اور پی بلز پارٹی جو ہے وہ اس حمام میں مکمل طور کے اوپر ننگے کھڑے ہیں اور ابھی انتظار ہے انیس سو اٹھاسی سے لے کے دو ہزار دو تک کی جو توشہ خانہ کی رپورٹ جو کل ہائی کورٹ نے آرڈر کی ہے وہ سامنے آئے ہمیں معلوم ہے کہ اس میں بھی جو ہے وہ ٹیمپرنگ کی گئی ہے اس رپورٹ میں اور جو دو انیس سو اٹھاسی سے دو ہزار دو کی انیس سو نوے سے دو ہزار دو کی رپورٹ ہے اس کو بھی ابھی سے ٹیمپر کیا جا رہا ہے لیکن جو کچھ بھی آپ کے سامنے آئے گا وہ ان کے پون کھولنے کے لیے کافی ہے اب پہلی بات تو میں یہ نواز شریف کو مریم نواز کو اور ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک رٹن اپولوجی کریں عمران خان صاحب سے اور بیگم بشرا صاحبہ سے کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ کیمپین ان کے خلاف سرکاری پیسوں سے چلائی دوسرا مجھے نوٹس بھیجیں ایف آئی اے نے کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز جو ہیں ان کو آپ نے یہ کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ انہوں نے گھڑیاں لیں یا توشہ خانہ سے جو چیزیں نہیں میں ایف آئی اے کو کہنا چاہتا ہوں آپ مجھے ایک نہیں سو نوٹس بھیجیں مریم نواز کے خلاف تحقیقات اگر آپ نہیں کریں گے ہم آکے کروائیں گے تحقیقات تو ہونی ہے کوئی بھی ادارہ اور یہ جو ایف آئی اے نے جو حرکت کی ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے اداروں کو کس قدر تباہ اور برباد کر دیا گیا ہے آج ایف آئی اے کا ادارہ ایک جو مریم نواز کا منشی ہے جس کو ٹویٹ کیا اس نے کہ جی آپ اس کے اوپر کاروائی شروع کریں مریم نواز کے منشی کے اوپر ڈی جی ایف آئی اے جو ہے وہ نوٹس بجوار ہے گریڈ پائیس میں ہو تم کچھ شرم آیا کرو ساری عمر تم نے اس ادارے میں لگائی ہے اور یہ ایف آئی اے کے افسران ہے وہ کچھ تھوڑی بہت شرم ہوتی ہے کہ مریم نواز کے منشی کے کہنے کے اوپر تم نوٹس بھیجنا شروع کر دی ہے تم نے اور یہ کیا بات ہوئی تحقیقات کا مطالبہ میں تو اس سے پیچھے نہیں ہٹنے والا میں تو بلکہ آج میں نے اپنے بکلہ کو انسکشنز دے دی ہیں ہم دونوں باتوں کے اوپر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں دو جوڈیشل کمیشن امیجیٹلی چاہیے ایک جوڈیشل کمیشن چاہیے جو زل شاہ کے بہیبانہ قتل کی تحقیقات کرے اور دوسرا ہمیں ایک جوڈیشل کمیشن چاہیے جو توشہ خانے کے اوپر تمام حقائق قوم کے سامنے لے کی آئے اور اس میں اب تیسرا جو ہے وہ کیس میں یہ ایف آئی اے کے خلاف کرنے جا رہا ہوں کہ کیا ڈی جی ایف آئی اے کی انڈیپینڈنس یا آزادی بلکل ہی ختم ہو چکی ہے کہ وہ مریم نواز کے منشی کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو نوٹسز بیج رہا ہے اور یہ انشاءاللہ تعالی لاہور ہائی کورٹ میں ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں لے جا رہے ہیں اس وقت عمران خان صاحب کا آج جو وارنٹ ہے وہ سسپینڈ ہو گیا ہے یہاں پہ اسلام آباد کورٹ نے کر دیا ہے عمران خان پہ اس وقت تراثی کیس ہے مجھے آپ بتائیں جو لوگ بیٹھ کے وہاں پہ ٹی ویوں پہ رات کو شروع ہو جاتے ہیں عدالت میں جائیں ہیومنلی کیسے پاسیبل ہے ٹی ٹری کیسز پہ ہم اپیرنسز دیتے دیں اسی لئے ہم نے عدالت کو کہا جی آپ ویڈیو لنک فیسلیٹی دے دیں جیسے ہندوستان میں نرسہ مہاراو صاحب کو دی گئی تھی سابق پرائی منسٹرز کو دی گئی تھی جہاں ستر ستر کیس آپ بناتے ہیں آپ صبح جب اٹھتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے دو اور کیس آپ کے خلاف ہو گئے ہیں اس وقت سات کیس جو ہیں وہ میرے پہ ہیں تو ہم سپریم کورٹ کو ہم موو کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں یہ بتائیے کہ کیا ہم ایک کال ادم جماعت ہیں یا ہمیں بھی اس ملک میں سیاست کرنے کا حق حاصل اور انشاءاللہ سپریم کورٹ اس کے اوپر ایک کمپریہنسیو آرڈر پاس کرے اور یہ جو جالی مقدمیں عمران خان کے اوپر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اوپر ہونے ہیں اس کو روکا جائے اور ایک 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 پرچنٹی پروائیٹ کی جائے اور یہی مطالوہ ہمارا الیکشن کمیشن اور پاکستان سے ہے کہ آپ ایک 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 آپ اسی پنجاب حکومت کے نیچے الیکشن لڑنے کی تیاریہ بھی کر رہے ہیں اسی جانب یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ خودبرد کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کے خلاف کیمپین کر رہے ہیں لیکن الیکشن ساکھا بائی کارٹ تو آپشن نہیں ہے الیکشن تو ہم نے لڑنا ہے اور الیکشن ہم نے حمزہ شباز کے انڈر بھی لڑا تھا جب یا پنجاب میں الیکشن ہوئے تھے اور انیس میں سے سترہ سیٹے ہم جیتے ابھی الیکشن ہوا ہے جامپور میں کیا کیا دھاندلی نہیں کر لی انہوں نے ہم پھر بھی الیکشن دیتے ایک اتنی بڑی ویو ہے کہ سچی بات ہے کہ یہ کچھ بھی کر لے الیکشنوں میں کچھ نہیں کر سکتا آپ نے الیکشن کمیشن کے بارے میں کہا کہ یہ بھی میلنگ کی بیٹی میں بہاج آپ اس بیان سے دتبردار ہوگی میں نے اپنے ایک شروع میں آپ کو پورا یہ بتایا کہ ایشو ٹو ایشو آپ کا موقف ہوتا ہے آپ کے سامنے بھی کیا اور یہاں پر آگے آپ نے جو پی بیم وہ تو بھی جواب دیتی ہے تو کیا ابھی جو ایشو ٹو ایشو کو آپ نے کہا ہے کہ مریم کا منشی ہے تو کیا اس سے بھی آپ بات نے دیکھیں میں نے آپ سے ابھی ایک من پہلے کہا ہے ہماری ذاتی لڑائی کو ایکشن کمیشن کے یا ڈی جی ایف آئی اے سے یا کسی سے ہمارا ذاتی تو لڑائی نہیں ہے میں تو جانتا بھی نہیں ہوں کون ہے سمپل باز ہے اگر آپ ایشو کے اوپر آپ مجھے بتائیے اگر ٹویٹ ہوتی ہے اور مریم کہہ رہی ہے زیشان ڈی جی ایف آئی اے کو یہ کہہ دو اور ڈی جی ایف آئی اے صبح ہونے سے پہلے نوٹس کر دیتے تو میں اور کیا کہوں کچھ اپنے آفیس کے کچھ ڈکورمز ہوتے ہیں کچھ شرم ہیا ریاستیں ایسے چلتی ہیں جیسے اس ملک میں گریڈ بائیس کے لوگوں کو جو ہے وہ میرا منشی جا کے کہہ دے گا جی تم یہ کر دو اور وگلے دن چوبیس گھنٹوں میں ہو جائے کوئی شرم ہیا کرنی چاہیے مریم میں تو بلکل ختم ہو گئی ہے لیکن جو آفیسرز ہیں وہ تو اپنی ڈگنیٹی کا خیال کر رہے ہیں کہ ٹویٹ اور یہ منشی کہہ رہے ہیں اپنا وہ کہہ رہی ہے اپنے منشی کو یہ ایف آئی اے کو کہہ دو اور زبا آپ کو نوٹسز آ جائے ہیں مجھے پتائیں کہ آج آپ لیکسن کو لیکسن کے سامنے کہہ رہے تھے ایک تو آپ اس کی تعریف کر رہے تھے پھر آپ ان کو کہا کہ مجھے پتا ہے کہاں سے آپ آرڈرز لے جائے ہیں انسٹریکشن لے کے ہمارے خلاف مقدمات سے آئے ہیں سب دوسرا سوال بھی ہے سب دوسرا سوال بھی ہے کہ نون لیگ میں آپ تک جو انتخابی نشان ہے بلہ وہ واپس لینے کیلوی اس طرح الیکسن کمیشن سے کی ہے یہ آپ نے اساسی اپنے دلیئے دیئے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے نون لیگ تو بلے سے بہت ہی خوافزدہ ہو گئی ہے اتنی پٹائی ہو رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بلہ کسی طریقے سے جو ہے وہ نشان سے ہٹ جائے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ بلہ 22 کروڑ لوگوں کے ہاتھ میں ہیں اور نون لیگ پپلز پارٹی پی ڈی ایم کی جماعتیں آگے آگے ہیں اور عوام پیچھے پیچھے